موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محمد عباس اور اپنے یوٹیوب چینل مہرباس ایجوکیشن ٹیوب میت کے اندر آپ کے لیے ویڈیوز لے کر آتا ہے فیزیکس اور میتیمیٹکس نائن تھ اور ٹینتھ کلاسز کی اس کے علاوہ FSE فرسٹ یر آج ہمارا لیکچر ہماری ویڈیو فیزیکس نائن تھ کلاس یونٹ نمبر سکس اس کے ملٹیپل چائز کویسچن ایم سی کیوز منتحب کرنے والے سوالوں سے مطلقہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا یا چینل پر نئے آئے ہیں تو بھی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ نئے نئے ویڈیوز اور نئے نئے لیکچرز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اس کے علاوہ ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں اور لائک بھی کیا کریں اور اگر کسی جگہ پرابلم ہو یا کسی ٹاپک سے مطلق کوئی بات ڈسکس کرنی ہو تو کمیٹس کے اندر لکھا کریں اور اگر آپ کا کوئی پرابلم ہو تو وہ بھی سوالو کر دیا جائے تو جلتے ہیں ایم سی کیوز کی طرف پہلے بک والے ایم سی کیوز کیا جائیں گے اور پھر وہ ایم سی کیوز جو بک میں نہیں لیکن امتحان کے اندر آ جاتے ہیں فائنل پیپر میں ہوتے ہیں up to date سے کیے جائیں گے تاکہ ان 12 numbers میں سے ان 12 numbers میں سے کوئی آپ کا number miss نہ ہو اور یہ 12 number بہت اہم ہو جاتے ہیں ان students کے لیے جن کی کوشش ہوتی ہے کہ physics میں 100% یعنی 60 number لیے جائیں یا 60 کے قریب تار لیے جائیں تو چلتے ہیں mcqs کی طرف mcqs number 1 ہے اوپر question میں لکھا ہوا ہے and circle the correct answer from the given choices کہتا جو بھی آپ کو choices دے دی گئی ہیں چار choices ہوتے ہیں یعنی چار answer ہوتے ہیں ان تو number 1 the work done will be 0 when the angle between the force and the distance is 45 degree تو چونکہ work اور force work کے لیے force اور distance کی جو equation ہے w is equal to f s cos theta f force s distance ہے اور cos theta وہ angle ہے جو force اور distance کے درمیان ہوتا ہے تو آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے cos 90 degree 0 ہوتا ہے جب 0 کسی سے multiply ہوتا ہے تو سب کو 0 کر دیتا ہے تو دیکھتے ہی 90 degree کون سا ہے a میں 45 ہے b میں 60 ہے cos 45 کی value تو 1 over 2 ہوتی ہے cos 60 کی value 1 over 2 ہوتی ہے cos 90 کی value 0 ہوتی ہے جب cos 180 کی minus 1 ہوتی ہے cos 90 کی 0 جب 0 S اور F سے multiply ہوگا تو ساری value 0 ہو جائے گی work 0 ہو جائے گا تو کون سا correct answer ہے c is the correct answer c کے گرد circle کر دیتے ہیں کیونکہ 90 degree پر work done 0 ہو جاتا if the direction of the motion of the force is perpendicular یہ پہلے کا inverse ہو گیا پہلے کا ult ہے mcqs number 1 کا ult ہے وہاں ہم 90 کا angle find کیا یہاں اس نے کہا perpendicular تو perpendicular کا بھی مطلب قائمہ زاویہ یعنی 90 degree کا زاویہ ہے تو force اور motion کی direction ایک دوتھرے کے کیا ہو perpendicular ہو to the direction of the motion the body then work done will be 0 تو اس کا ult ہو گیا na work done will be 0 تو کہتا ہے maximum minimum c 0 ہے تو c کے گرد ہم circle کر دیتے ہیں اور یہی correct answer ہے mcqs number 3 کی mcqs number 3 میں لکھا ہوا ہے بچو if the velocity of a body becomes double then its kinetic energy will be تو equation کو mind میں لے کے آئیں k is equal to half mv square k e is equal to half m v square چونکہ velocity کا square ہے اور یہی double ہو جائے گی یعنی two times ہو جائے گی تو two کا square 4 ہوتا ہے تو kinetic energy four times بڑھ جاتی ہے بچو kinetic energy کیا ہوتی ہے four times دیکھتے ہیں remains the same becomes double becomes four times four times is the correct answer c کے گرد circle کر دیتے ہیں اور یہی ہمارا درست answer ہے dear students mcqs number four ہے the work done in lifting a brick کہتا ہے ایک اینٹ کو اوپر اٹھانے کے لیے اور کیا work done کرنا پڑتا ہے ماس کتنا ہے برک کا ماس ہے 2 kg height کتنی ہے 5 meter ہے تو work done یہ چونکہ height کی طرف body کو لے کے جا رہے ہیں تو work done is in the form of potential energy p is equal to w is equal to mg edge m کتنا ہے ہمارے پاس 2 ہے g 10 ہے اور h 5 ہے تو یہ dear students 100 آ جاتا ہے 100 جاول دیکھتے ہیں جی اب 2.5 جاول 10 جاول 50 جاول 100 تو dear student d is the correct answer اس میں آپ کوئی گنجائش نہیں اشاق والی mcq number 5 the kinetic energy of the body of mass 2 kg k 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 25 جاول ہے کتنی ہے 25 جاول ہے mass کتنا ہے 2 kg ہے mass کتنا ہے 2 kg ہے تو its speed we find کر na dear students we find کر na تو equation ہماری ہے k is equal to half m v square k is equal to half m v square k ہے 25 1 over 2 ایسے ہی 2 ہے تو v square 2 سے 2 cancel 25 کا square root اور v کا square اور اس کا square root تو dear students v آ جاتا ہے 5 meter per second دیکھتے ہیں جی پانچویں میں a 5 meter تو a is the correct answer باقی کو دیکھ کے ہم نے کیا کرنا ہے mcqs number 6 which one of the following converts light energy into electrical energy solar cell third year students کیا ہوتا ہے solar cell photo cell بھی بولتے ہیں اس کو electric bulb electric generator which one of the following converts light energy into سورج کی light energy ہوتی ہے اس کو electrical energy میں change کیا جاتا ہے تو یہ photo photo کا مطلب بھی light ہے روش نہیں ہے تو c is the correct answer c ہمارا correct answer ہے اسی کو ہم circle کرتے ہیں mcqs number 7 mcqs number when a body is lifted through a height edge the work done on it appears in the height کی بات ہو رہی ہے in the form of potential energy دیکھتے ہیں جی پہلے kinetic energy دو potential energy تو یہی correct answer ہے b کے گرد circle کر دیں گے باقی پڑھیں نہ پڑھیں elastic potential energy نہیں ہے جب answer کا پتہ جو چل گیا تو آگے پڑھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں اب mcqs number 8 کی طرف چلتے ہیں جی ڈی 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 جی chemical energy nuclear تو coal کے اندر یعنی کوئلا جو زمین سے نکلتا ہے جس کو ہم پتھر کا کوئلا بھی کہتے ہیں c ہے اس کے اندر کونسی energy ہوتی ہے chemical جب اس کو جلائی جاتا ہے تو پھر ہمیں heat ملتی ہے اور carbon dioxide پیدا ہوتی ہے تو chemical energy اس کے اندر store ہوتی ہے mc کی نمبر 9 energy stored in a dam چونکہ dam height پہ ہوتا ہے اور height پہ جو energy ہوتی اس کو potential energy بولتی ہے a میں لکھا electrical energy electric energy b potential potential energy is the correct answer b کے گرد circle کر دیتے ہیں آگ نمبر 10 in einstein's mass energy equation وہ equation کیا ہے لکھ دیں جی آپ کو e is equal to m c square سن لے اس کے اندر e energy m mass اور c is the speed of light velocity of light کہتا in einstein's energy mass equation c is speed of sound speed of light ہے تو speed of light b is the correct answer b درست answer ہے تو b کے گرد circle کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم mc q number 11 کی طرف چلتے ہیں جی تو بچھو mc q number 11 ہے rate of doing work is called power rate of doing work is called power یہ definition بھی ہے power rate of doing work is called power تو energy ہے b میں torque ہے c میں power ہے اور d میں momentum ہے تو c کے گرد circle کر دیتے ہیں تو dear students it is our correct answer اب ہم چلتے ہیں up to date mc q 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 جی تو بچو up to date mc q is number one if the velocity of the body becomes double then the kinetic energy will be four times یہ book پر بھی ہو چکا دیکھتے ہیں becomes four times c is the correct answer of mc q number one of up to date number two the kinetic energy of a body of mass 2 kg 25 j kinetic energy 25 mass 2 kg its speed یہ book میں ہو چکا ہم نے calculate کیا تھا تو یہ 5 meter per second تو a میں لکھا ہو ہے 5 meter per second a کے گرد circle کر دیا mc q number 3 mc q number 3 the energy stored in a dam یہ بھی موجود ہے book پر potential energy electrical b میں لکھا ہو potential energy تو b کے گرد circle کر دیتے ہیں potential energy number 4 the f یہ ہے جو book میں نہیں ہے امتحان میں آرہا ہے the efficiency of solar cell is third student یہ side information لکھی ہوئی ہے جہاں ہمارا book کے انتر topic ہے na efficiency والا وہاں side information پر ایک table بنا ہوا ہے وہاں یہ values موجود ہیں اور solar cell کی efficiency 3% ہوتی ہے تو a میں لکھا ہو ہے 3% a circle کر دیتے ہیں a کو circle کر دیتے ہیں تو dear students یہ side information بھی پڑھا کریں کبھی ایک بار ان میں سے mcqs آ جاتے ہیں بعض قات short question بھی پوچھ لیتا ہے اس لیے side information کو بھی interesting لیتے ہوئے کبھی جب آپ کے پاس فارغ time ہو تو کچھ نہ سمجھ رہے ہو کہ کیا کریں تو بھوک پکڑیں اور side information پڑھنا شروع کر دیں اس سے آپ کا knowledge بھی پڑھ جائے گا کسی test میں جاتے ہو نا competition test میں کریں mcq نمبر 5 one horse power is equal to watt میں یہ بھی topic ہے ہمارا power تو اس کے end پہ لکھا ہوا ہے one horse power is equal to 746 746 watt یہ b b میں لکھا ہے 746 watt تو one horse power کس کے equal ہوتا یہ سٹوڈنٹس 746 746 watt کے equal ہوتا ہے جی تو بچو mcq is number 6 ہے 1 megawatt is equal to mega 10 کی power 6 دیکھتے 10 کی power 6 watt 10 کی power 2 10 کی power 4 اور 10 c c is the correct answer to dear students c کے گرد circle کرتے number 7 number 7 میں کہتا power is equal to то power kya rate of doing work is guard power تو بچو کیا ہے definition کیا ہے rate of doing work is guard power تو p is equal to work over time work w है اور time t w over d c c ke گرد circle کر دیں w over t mcq is number 8 the unit of energy بچو یہ جہول ہے جس طرح کی مرضی energy ہو kinetic ہو potential ہو elastic potential ہو gravitational ہو تو تمام طرح کی energy heat energy light energy ان کا unit کیا ہوتا ہے جہول ہوتا ہے newton جہول بی بی کے گرد circle لگا دیں بی is the correct answer 8 میں کا کیا ہے بچو جہول ہے اور بی کے گرد circle کار دیں mcq number 9 formula of potential energies p is equal to mgh دیکھتے ہیں p is equal to rho mg mg h کی power minus 1 یہ نہیں ہے یہ mh لکھا ہو ہے c ہے p is equal to mgh h c کے گرد circle کار دیں یہی ہمارا درست جواب ایڈی ہے mcq number 10 the energy due to motion is called kinetic energy chemical energy potential energy d میں لکھ ہے kinetic energy تو d کے گرد بچوں circle کر دیں number 11 if the velocity of a body becomes three times پیچھے ہم نے double پڑا تھا two times تو two کا square لیں تو four times ہو جاتا ہے or three three nine times ہو جاتی ہے if the velocity of our body becomes three times greater than the kinetic energy then the kinetic energy will be potential energy کی form ہے اس لئے اس کے اندر potential energy ہوتی ہے تو b میں لکھا ہوا potential energy جی ویسے تو elastic potential ہوتی ہے لیکن elastic والا option یہاں نہیں ہے تو پھر اس کے بعد چونکہ elastic potential energy potential energy کی ہی form ہے اس لئے potential energy والے جو MC کیوز ہے نا چوائس اس کو سرکل کر دیں بھی ہے potential energy تو dear students آئندہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو اللہ تعالی اس کا پھل ضرور دیتا ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ